جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چپٹر ایک وہ بھی ہے کہ اپنے آپ کو اپنے آپ کو سیکس کے غلط چیزوں میں مبتلا ہونے سے بچائیں خصوصاً نوجوان لڑکوں کو یہ بیماری لگ جاتی ہے اور اس کے نتیجے میں آگے یہ نامرد ہو جاتے ہیں جس کو ہماری اسلامی کتابوں میں کہتا ہے استمنا بیلید اور آپ کے ترم میں اس کو کہیں گے مرشبیشہ جی انسان کی صحت کو برباد کرنے والا وہ لیکن ادھر سے جب آگ لگتی ہے اندر سے اور آپ نے اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پاتا ہے تو کچھ کہتا ہے بات ہوں میں جا کر کے کہیں بسترے میں جا کر کے یہ آپ کی صحت کو ختم کرنے والی چیز ہے اسلامی اعتبار سے بھی یہ سخترین جرم ہے ہمارے نبیہ صاحب نے لانت فرمائی اس پر حضور نبیہ صاحب نے فرمایا کہ بہت سارے لوگ قیامت کے دن اس حال میں آئیں گے کہ ان کے ہاتھ پرگنٹ ہوں گے فرمایا نبیہ صاحب نے سات آدمیوں پر لانت ہے اس سے اپنے آپ کو بچائیں اسی طرح سے دماغ کی صحت کے لئے ضروری ہے کہ گندے خیالات سے آپ اپنے دماغ کو بچا کر کے رکھیں اگر گندے خیالات سے دماغ کو بچایا تو یہ دماغ آگے آپ کے کام دے گا اور اگر یہ دماغ گندے خیالات میں ڈوب گیا تو بس آپ ہر وقت اسی گندے خیالات میں رہیں گے لڑکے جو ہیں وہ لڑکیوں کے متعلق سوچتے رہیں گے لڑکیاں لڑکوں کے متعلق سوچتی رہیں گے کس کے ساتھ دوستی چل رہی ہے کس کے ساتھ کٹ ہو گئی کس کے ساتھ لاؤ کامیاب ہو گیا کس کے ساتھ نہیں ہوا کون کتنا خوبصورت ہے کون کم خوبصورت ہے کس کو کتنی گفت دینے ہیں کس کو نہیں دینے ہیں آج گل کن کے کن کے ساتھ ایفیر چل رہے ہیں پھر یہ دیکھتے رہیں گے فلموں میں کیا ہوتا ہے اسی چکر میں پھستے رہیں گے ادھر سے گھر والے سوچتے ہیں کہ صاحب ہمارا بہتر ڈگری کر رہا ہے وہ ڈگری تو کر رہا ہوگا لیکن اندرچہ کھالی ہے قابلیت کوئی بھی پیدا نہیں ہو رہی ہے اس وقت جب ہی اس مسئیبت میں لڑکا فس جاتا ہے یا لڑکی فس جاتی ہے اس کے بعد اس کی ساری سوچ اسی پر گھومتی ہے وہ رات کو سوئے گا تو یہی سوچ کر کے پہلے فون کریں گے آچھا ٹھیک ہیں آپ ٹھیک ہیں ہاں میں بھی ٹھیک ہوں اچھا کیا ہے ارادہ ہے سونے کا ہاں صاحب بھرات کو صبح اٹھتے سب سے پہلے اسی کو فون کریں گے ٹھیک اچھا کالیج جانا ہے آ جہاں کہاں ملاقات ہوگی اچھا میں نے آپ کے لئے گفت لائے گرہ زی کی اسی چکر میں گھومتے رہیں گے اب آپ کی ساری توجہ اس پر چلی گئی آپ پڑھائی کی طرف آپ کی توجہ نہیں رہی ٹھیک ہے آپ کے ہاتھ میں کتابوں کے دو چار کتابیں ہوں گی آپ تالیج جا بھی رہے ہوں گے واپس بھی آ رہے ہوں گے اگزام بھی دے رہے ہوں گے لیکن جو قابلیت پیدا ہونی چاہیے وہ قابلیت آپ کے اندر نہیں پیدا ہوگی کیونکہ آپ ہر وقت وہی سوچتے رہیں گے ٹھیک اور وہ سوچتے رہیں گے کلاسوں میں بھی یہ سوچیں گے گھر میں بھی یہ سوچیں گے حتیٰ کہ بات روم میں بیٹھ کر بھی یہ سوچیں گے موبائل یوز کریں گے وہ بھی اسی کے لئے استعمال کریں گے اور ہر وقت یہی مسئلہ ذہن میں رہے گی جب ذہن کو اس چیز کے لئے استعمال کیا گیا تو اب یہ ذہن سہت مان نہیں رہے گا یہ ترہ ترہ کی بیماری میں بھز رہے گا موسیقی